میڈل ایسٹ میں جاری گھماسان سے دکھ رہا ہے ایک ایسا نظارہ جو تھرہ دے گا پوری دنیا کو جہاں ورڈ وار کی آشنکہ بن رہی ہے میڈل ایسٹ میں جہاں لگاتار اسرائیل کے حملوں سے اس وقت دہل اٹھا ہے لیبنان لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا وہ پوری کہانی آپ کو بتائیں گے نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹھی اور اب ہم بات کر رہی ہیں نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس بارے میں جس بارے میں ہر کوئی چنتہ کر رہا ہے کیا امریکہ کیا بھارت اور کیا کوئی انیا شکتشالی دیش چونکہ میڈل ایسٹ میں جو دھواں اٹھ رہا ہے اس دھواں کی لپیٹے میں اگر کوئی آیا تو ان دیشوں کو اس کا بھکتان بھی کرنا پڑے گا دراصل اس وقت کی جستتی بن رہی ہے وہ اسرائیل کے حملے سے لیبنان میں پورا دھواں دھواں ہو گیا ہے اور اس دھواں کے لپیٹے میں پوری دنیا بھی آ سکتی ہے اگر یہ یدھ وقت رہتے نہیں رکا چونکہ اس وقت جو جانکاری مل رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیبنان کی واقعہ ویلی میں اسرائیل نے زبردست حملے کیے ہیں اور اس حملے کے پیچھے کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ اس سے پہلے اسرائیل پر ہزباللہ نے راکٹ سے حملہ کر کے اس آگ کو اور بھڑکا دیا تھا بتائیں گے کہ اسرائیل کے پردان منطری نے کیا کچھ کہا تھا اس حملے کے بعد وہ بھی دکھائیں گے لیکن ابھی کی استطیق کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیتنیہو کی ہجباللہ کو سیدھی چیتاونی ہے اور اسرائیل اور لیبنان کے بیچ جو راکٹ یدھ چل رہا ہے اس راکٹ یدھ سے پوری دیش کی جو ناغرک ہیں وہ اس وقت در کے سائے میں بھی ہیں اور پوری دنیا اس سے پر بھاوت بھی ہو رہی ہے چونکہ یہ وشو یدھ کی طرف کسی بھی وقت جا سکتا ہے کون کن دیشوں کا ساتھ دیتا ہے اس پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آوں گا جس میں سنبھاونا ہے کس دیش کی کس کے ساتھ جانے کے علاقی کسی بھی ستتی میں وشویدھن نہ ہو ہم سبھی یہ چاہتے ہیں شانتی بنی رہے لیکن اسرائیل کے اتری علاقے میں سین نے ہوای اڈوں پر ہائفہ میں حملہ ہوا ستے سے ستے پر مار کرنے والی مسائل سے دراصل رمت ڈیویڈ بیس پر لیبنن اور سیریا کے لئے یہ جو بیس ہے بہت اہم ہے جہاں پر حملہ کیا گیا بھار اس سرکشہ سے یہ ہمیشہ بیس گھرا رہتا ہے کسی بھی یدھ کے لئے ہر پرسیتی میں یہ تیار رہنے والا بیس ہے نیتنیاہو نے اس بورے معاملے کو لے کر کہا کہ کچھ دنوں میں ہم نے حضب اللہ پر ایسے حملے کیے ہیں جس کی شاید اس نے کبھی کلپنا بھی نہ کی ہو اور اگر پھر بھی ہجب اللہ کو یہ سندیش سمجھ میں نہیں آیا تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں یعنی اپنے دیش کے ناغریکوں کو سمبودت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار وہ یہ سندیش سمجھ جائے گا ہم اتر میں اپنے نیوازیوں کو سرکشت ان کے گھروں میں واپس بھیجنے کے لئے دردھ سنکلپت ہیں اور کوئی بھی اپنے دیش واسیوں پر گولیوں سے راکٹ سے حملے برداشت نہیں کرے گا لیکن اسرائیل کی سینہ کا یہ حملہ گازہ سٹرپ پر دھواں دھار حملہ لگاتار جاری ہے اور اس حملے میں اس پورے حملے کے بعد رکشہ منطری کے دوارہ بھی کیا کچھ کہا گیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کے رکشہ منطری یا وہ یعاو گیلنٹ ماف کی جگہ ان کا کہنا ہے کہ حال کے دنوں میں کیے گئے حملے حزباللہ کو سبق سکھانے کے لئے کافی ہیں لیکن حزباللہ سے جو دکھائی دے رہی تیاریاں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل پر وہ پلٹوار ایک بار پھر کر سکتا ہے چونکہ میڈلیسٹ میں اس بھیشن یدھ کا جو ڈر ہے وہ پوری دنیا کو ہے اور وائٹ ہاؤس تک اس بارے میں چنتا جتا چکا ہے وائٹ ہاؤس کا بھی کہیں نہ کہیں دبے چھپے شبدوں میں یہ کہنا کہ اس یدھ سے بھیشن پر انعام ہو سکتے ہیں میڈلیسٹ میں آشانتی پوری دنیا کے لئے چنتا کا قارن ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ چنتا اس اور بھی ہے کہ کہیں یہ وشو یدھ میں نہ بدل جائے برحال بھارت کے دوارہ لگاتار میڈلیسٹ کی کوٹ نتک کتیویدھیوں پر نظر بنائے رکھنا یہ اس لئے بھی ضروری ہے چونکہ اس کے چنگاری یدی اٹھ کر بھارت کی طرف آئی تو بھارت اس کے لئے پہلے سے تیار رہے اور میڈلیسٹ میں بھیشن یدھ کے بیچ بھی بھارت کے لوگ جو وہاں پر تھے وہ اپنے سرکشت اپنے گنتویوں تک لوٹ چکے لیکن اس کے بعد بھی بھارت کی بھومی کا ہمیشہ سے یدھ کو شانت کرانے اور یدھ کے بارے میں نہ سوچ کر شانتی کے بارے میں وکاس کے بارے میں سوچنے کی رہی ہے برحال آپ اس بارے میں کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا حماس اور نصر اللہ لبنان پر جو حملے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو راکٹ حملے ان لوگوں نے جاری کیے ہوئے ہیں اسے روکنے کے لئے بھارت کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے اور یدیس یدھ کو سمجھ رہتے نہیں روکا گیا تو آگے کیا بھیشن پریڈام ہوں گے اور اس کا کیا بھارت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم رہے گا موسیقا موسیقا